بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ سے پہلے کی جو سنت نماز ہے اسی طرح زہر سے پہلے کی جو سنت نماز ہے چار رکعہ سنت نماز ہوتی ہے تو اگر وہ کسی وجہ سے چھوٹ جائے ہم ادا نہیں کر سکیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں فرض نماز پڑھ لیں تو پھر اس سنت نماز کی قضا کب کریں گے اس سنت نماز کو جو چھوٹ دیئے اس کو کب پڑھیں گے اس کا صحیح ٹائم کیا ہے ذرا اس کو سمجھنے کی بات ہے سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ سنت نماز جو پہلے ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے سنت موقعہ ہے اگر آپ اس کو بلا عذر چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا آپ کو اب چھوڑنے سے مراد یہ ہے اگر آپ سے چھوٹ جائے ٹائم نکل جائے نماز کا ٹائم ہی ختم ہو گیا اب گناہ دار ہو جائیں گے آپ لیکن اگر ٹائم نکلا نہیں ہے آپ فرض نماز پڑھ لیں ہیں سنت نہیں پڑھے تو چھوٹ گیا تھا تو آپ اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یہ سنت نماز کیا ہے زہر اور جمعہ کے اس کے علاوہ کہ سنت نماز کا مسئلہ بلکل الگ ہے فضر کے سنت وغیرہ سب کا مسئلہ دوسرا ہے یہاں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں ورنہ دھوکہ کھا جائیں گے لوگ تو اب اس سے کیا ہے تو اگر وہ چھوٹ آپ سے رہ گئی ہے پڑھ نہیں پائیں پھر اگر بعد میں پڑھ لیتے ہیں تو اب گناہ نہیں ملے گا اب آپ گناہ گار ہونے سے بچ جائیں گے یا جمعہ کی دو رکعت فرض نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کی جو سنت ہے آپ ان سنتوں کو پہلے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جو یہ قضا چار رکعت نماز چھوٹی تھی سنت نماز اس کو پڑھ سکتے ہیں یعنی بعد میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے اور اگر آپ چاہیں گے نہیں فرض نماز کے بعد میں فوراں وہ قضا نماز پہلے پڑھ لوں گا جو چھوٹ گئی تھی پھر اس کے بعد جو اور سنتیں ہیں اس کو پڑھوں گا ایسا بھی کر سکتے ہیں پرن بات پڑھ لیں آپ چاہیں تو پہلے وہ فرض کے بعد والی سنت کو ادا کرنے کے بعد لاشٹ میں جا کر وہ سنت کی قضا پڑھیں آپ کو اختیار ہے کوئی دقیقت نہیں کہنے کا مطلب تھا دونوں طرح کی دلیلیں جو کہتے ہیں کہ نہیں پہلے اس کو پڑھ لیں بعد میں اس کو پڑھیں دونوں طرح کی دلیلیں درست ہیں دونوں طرح اکابر موجود ہیں اسی لیے مناسب یہ ہے کہ آپ جس طرح چاہیں اس طرح عمل کریں ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کریں کوئی پہلے پڑھتا ہے وہ بھی جائز ہے کوئی بات میں پڑھتا ہے وہ بھی جائز ہے اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ جو سنت چار رکعات چھوڑ گئی تھی پہلے کی اس کو جو فرض کے بعد ادا کریں گے کیا اس میں قضا کی بھی نیت کریں گے نہیں قضا کی نیت نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ وہ ابھی قضا نہیں ہوئی ہے ٹائم نکلنے کے بعد جگہ قضا ہوتا ہے ابھی بھی اس کا ٹائم موجود ہے اس لیے وہ ادا کے نیت سے ہی ادا کریں گے قضا کی نیت کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ ویڈیوز آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے ویڈیوز آپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے ویڈیوز آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں